میں میری مراد جناب محترم نعیم صاحب سے اختن نعیم صاحب سے ساری گندائن کو بورڈ منصرے چپٹر دے پریزیڈنٹ انس میں ملتمیسہ کی واہ وانتے آپ کے خیالات کے ساتھ ہوں جناب اختن نعیم صاحب جناب اختن نعیم صاحب جناب اختن نعیم صاحب جناب اختن نعیم صاحب جدہ مصاری ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں سامڑی بھی آئی ہیں ایک مقرر سنگل کی تھی کہ یونانی زبان بیج بیستے انفاظ موجود ہیں انکو تے تکی زبان پہ بھی موجود ہیں میرا خیال آسا کہ میں ٹھوڑھیں گل کرساں تک نہیں تو خیر ہے خیر ہے خیر ہے چھوڑ تو چھوڑ تو چونکہ میں تو بھی زبان جاننا لہٰذا اٹھے بھی انفاظ ہوئے ہیں اور ہنے یونانی زبان سے ہی یونان بیریہ میں اٹھے بھی سیکھی اور دیکھے ہمیں اٹھے دی کنتی ہے اور گنتی یونانی زبان بیج میہ دوہ تریہ یہ الفاظ اٹھے الفاظ اسپاروں نے جرمنی رہیاں اٹھے بھی یہ الفاظ ہیں گنتی دیویج باعت جگہ کے ہوندے اٹھے بھی آئین سوائے ترائے انترائید اللہ فرائید اللہ اسی دن کو بھی استعمال کر دیا تو اسی طرح مختلف ملکان دی بچ مکڑینا نا موقع ملیا اور میں انیس سو پیچھتر دی بچ اس وقت میں بلغاریہ گیا ہوں بلغاریہ دی بچ سوفیت کیپٹل ہے اس کو نالک مضافات بھی جیئے چھوٹے دی گران ہیں مکڑی جلنا نا موقع ملیا تو اس گران دی بچ سگانی قوم رہن دی ہیں سگانی قوم جن یہ دے انہوں دے الفاظ کافی حد تک اصنال دی رہے ہیں جو ان کو زمان نہ لے مل دی ہیں مثال کے طور پر وہ اکھی پواست ہیں اکھ، کن، نک، دن، چھت کو آتے ہیں چھت یعنی اس بسم دے الفاظ جو لے ہیں تو بلغاریہ تو بھی جبان دے کو بلدی ہیں اور اسی طرح جو رہے تھے زیاد صاحب صاعت ہزارہ لی انیسٹری پیرا سے پروگرام کیتا ہے ہماری اوازتہ مشکلات پر کافی آئیتیاں کیونکہ بعض لوگوں صنع آخیا، کہ تو تاستر پھیلا رہیے تھے کہ پشتوں تے علاقے ہیں ایمیاناں کل کوئی بھی نہیں اسی پشتوں والے ہیں پروگرام میں چلتے ہیں انہاں پشتوں تمشائرہ کیتا ہے شامل ہوئے ہیں اور چاہیے دیکھیں تو اسی بھی اصل ان کو پروگرام بچاؤں آخر وقت تک پروگرام کے انعقاد تک مشکلات پیشان دی رہی ہیں لیکن انشاءاللہ سنکھ وہ کامیاب پروگرام تسولے ہوتے ہیں ہن کو ذرا مانسرے بچ ایک قدیم زبان ہے اگر ایسی دیکھاں 1270 دن بچ امیر تیمور جس وقت ہزارے بچ آئے اور رشتے میدان لبیٹ اس نے پلٹن کا ان پلٹن نے چھے کیا ایسی ہزارہ کارلک کے نانا گیا وہ تھے اندر قیام ہویا اور اس جگہ دنہ ہزارہ کارلک پہ گیا بعض لوگ ہزارے دی وجہ کو جوٹ دستے ہیں لیکن اصل بجائی ہے کہ ہزارہ کارلک دی وجہ نال ہزارہ کارلک قبیلی دی وجہ نال ہزارہ کارلک پڑے ہیں اور اصل اگر دیکھو تسی تے اپٹ آباد مانسرے نال ہزارے دفت نہیں لگتا لیکن جدو تسی ناں کنس تو ہری پورٹ تے ہری پورٹ ہزارہ نال دل آدمی ہزارے اے اپٹ آباد مانسرہ وغیرہ اے بات بک ہزارے بھی شامل ہوئے ہیں ہری پورٹ بنیادی توڑتے ہری پورٹ ہزارہ اصل ہزارہ ہوئی ہے اٹھارہ سو ہٹر تے بچ انگلیز نے سوکت بندوپس کی تا دستور پڑھایا ہے تو سوکت تے کارلک لفظ اٹھا کے ہزارہ چھوٹ لیتا ہے جو ہزار باقی جنی بھی رہے گیا ہے ہزارے تے بچ جلال مانسرہ سیفر ملوک بہت مشہور داستان ہے ہزارے تے بچ انگلیز نے سوکت بہت مشہور داستان ہے ہزارے تے کینچی دل آتی دے دل ڈڈو ٹنگے لگی کینچی دیلا دیتے دیلے ڈڑا دنگے دے ازا مڑا سنگے درشی دے پڑا بچ چل دی چلو تر درشی دے پڑا بچ چل دی چلو تر آیا مڑا ملشی دے کس گئے موٹا لگی کینچی دیلا دیتے دیدے ڈڑا دنگے دے ازا مڑا سنگے درشی دے پڑا بچ چل داوے لیلا درشی دے پڑا بچ چل داوے لیلا آیا مڑا ملشی دے سر کی داوے لیلا لگی کینچی دیلا دیتے دیلے ڈڑا دنگے دے اللہ مڑا سنگے شکریہ